السلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد دوسرین امید کرتا آپ سب خرید سے ہوں گے میرا یوٹیوب چینل اور فید بک پر دیکھ رہے ہیں ایک بار پھر ہم بات کریں گے مہدی کازمی کی کم سنبچی زہرہ کازمی کے کیس کے حوالے سے کیونکہ آج مہدی کازمی صاحب کی جو ایک کیس میں آپ کہہ ستے ہیں کہ جیت ہوئی ہے کیونکہ ملزم کی درخواست مسترد ہو گئی ہے ملزم کی درخواست کیا تھی اور کونسے کیس میں ہوئی ہے اس کی مکمل تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ ایک تو لڑکی کی طرف سے یعنی کہ زہرہ کازمی کی طرف سے کراچی کی فیملی کورٹ میں کیس دائر کیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ ملزم کی طرف سے جو نکاح کا بنیاد بنائی جاری ہے وہ نکاح غیر قانونی ہے نکاح جو وہ کل ادم قرار دیا جائے اس کو غیر قانونی تسلیم کیا جائے کیونکہ جو نکاح پڑھانے کا یا نکاح کرنے کا جو طریقہ کار تھا وہ کسی بھی یہاں سے قانونی اور شرعی نہیں تھا تو لہذا اس کو جو ہے وہ کسی بھی صورت میں تسلیم نہ کیا جائے اس کیس کے اوپر ملزم کی طرف سے ایک سیون الیون کی درخواست دائر کی گئے تھی ملزم زہیر کی طرف سے فیملی کورٹ میں کہ اس کیس یعنی کہ جو زہرہ کازمی کی طرف سے جو کیس کیا گیا ہے یہ بنیادی طور پر یہ کیس یہاں کا بنتا نہیں ہے ایک تو یہ ہے کہ پہلی بیس سی کے مہدی کازمی صاحب کی طرف سے یہ کیس کیا گیا ہے بچی کی طرف سے نہیں کیا گیا دوسرا نکاح چونکہ لاہور میں ہوا ہے تو لہذا یہ کیس لاہور میں جو ہے وہ چل ستا ہے اور یہ بھی تھا کہ یہ کیس جو ہے چونکہ اس طرح اس نویت کا کیس زہرہ کازمی کی طرف سے لاہور میں بھی کیا گیا تھا ملزم کی طرف سے موقع فکتیار کیا گیا تھا تو لہذا یہ کیس اس ہی عدالت میں چلنا چاہیے یہاں کراچی کے عدالت میں نہیں چل ستا ہے اس طرح اور بھی ان کے جو ہے گراؤنڈ سے تو عدالت نے ملزم کی یہ درخواست مصطرح دکر دی ہے عدالت نے تسلیم کیا ہے کہ جو حدود ہے یعنی کہ جو جوریزیکشن بھی ہے وہ یہیں کی ہے کراچی کی ہے بچی یہاں مجود ہے اس کا خاندار مجود ہے کراچی میں ایف ای آر درج ہوئی کہ بچی کو یہاں سے اغواہ کر کے مبینہ طور پر لے جایا گیا اور بھی دیگر جو الزامات ہیں وہ آئید کیے گئے تھے اس کے علاوہ بچی چونکہ ماں باپ کے پاس ہے اور اس کے بعد پھر بچی کی مستقل کا سٹڈی کے حوالے سے بھی اسی عدالت میں کیس زیر سماعت ہے اور ملزمان کا جو مین ٹرائل ہے وہ بھی اسی عدالت میں زیر سماعت ہوتے اس لیے ملزم کی جو درخواست ہے سیون ایلائیون کی وہ نہیں بنتی غیر قانونی ہے عدالت نے اس درخواست کو مسترد کیا آج سماعت کے اندر ہوا کیا وہ اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سماعت کے دوران آج ایک بار پھر صبح جس طرح تقریباً نو بجے کے قریب مہدی کازمی صاحب اور ان کے جو وکیل ہیں وہ پہنچے اور اس کے بعد پھر ملزم کے جو وکیل ہیں اسوسیئٹ ان کے عدالت آئے اور عدالت سے انہوں نے ٹائم لیا کہ کوئی دیر کے لیے ہمیں محلت دی جائے تھوڑی دیر میں ہمارے جو وکیل ہیں وہ آ کر پیش انگر مزید اس میں جو آرگومنٹ ہوں گے وہ دیے جائیں گے کوئی دیر کے بعد مہدی کازمی صاحب بیٹھے رہے اور جن صاحب بار بار پوچھتے رہے کہ ملزم اور ان کے جو وکیل ہیں وہ کہاں ہیں کہاں ہیں تو کافی دیر کے بعد ان کے جو اسوسیئٹ وکیل ہیں بلکہ ان سے بھی ایک مزید جونئر وہ پہنچے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمیں تھوڑی دیر محلت دی جائے کیونکہ ہمارے جو مرکزی مین وکیل ہیں وہ سین آئی کورٹ میں تو لہٰذا ہمیں تھوڑی دیر کے لیے محلت دی جائے تو عدالت نے ان کو کہا کہ دیکھیں ہائی کورٹ تو آج ہوتی نہیں ہے یعنی کہ ہفتے کے روز کسی قسم کی ہائی کورٹ میں سماعت نہیں ہوتی تو لہٰذا ہائی کورٹ میں کا بہنہ نہ بنایا جائے بلکہ ان کو فوری طور پر دیس منٹ کے اندر اندر وکیل صاحب کو کہیں کہ اسی کورٹ میں آ کر پیش ہوں کچھ دیر کے بعد پھر ان کے جو اسوسیئٹ ہیں جو ملدم کے وکیل کے وہ پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جو مین وکیل ہیں ان کے تو کسی عزیز کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو لہٰذا وہ تو پیش نہیں ہو سکتے تو اس پر جج صاحب نے بڑی نرازگی کا اظہار کیا یہ بات تو صبح ہی بتا سکتے تھے آپ لوگ تو ابھی کیوں بتا رہے ہیں تو بیرہ جج صاحب نے کہا کہ اب جو ملدم کی طرف سے سیون الیون کی جو درخواست ہے کیونکہ پہلے دلائل مکمل ہو چکے سے جبران ناصر صاحب نے اور جو ملدم کے وکیل نے دلائل دیئے تھے اور جبران ناصر صاحب نے وہ تمام وجوہات وہ تمام تفصیلات جو ہے سامنے رکھیں دی عدالت کے نکاح کے معاملات کے اوپر جو ہے اس میں کس طرح کانونی جو ہے وہ معاملات کو پورا نہیں کیا گیا بچی کو کس طرح غوا کیا گیا بچی کی اس وقت کنڈیشن کیا ہے بچی کے سال میں اور اس کے بعد پھر مقتب عدالتوں کی جو فیصلے تھے چاہے ٹرائل کوٹ کے تھے یا اس کے بعد پھر ہائی کورٹ کے فیصلے تھے اور اس کے بعد پھر لاہور کی عدالت کے تھے بچی کو لاہور سے کراچی منتقل کرنے کے حوالے سے اور اس کے بعد پھر نیچے جو چائل پروڈکشن یونٹ کا عملہ ہے اس حوالے سے مزید جو تفصیلات تھی مزید جو تفصیلات تھی وہ عدالت کے سامنے رکھی گئی جس میں تمام شواہد و ثبوتوں کے ساتھ اور عدالتی احکمات اور عدالتی جو آرڈر سے وہ سامنے رکھے گئے تھے تو اس بار عدالت نے جبران ناصر صاحب کے دلائل کو درست تسلیم کیا اور ملزم کے وکیل یا ان کی طرف سے دلائل پیش کیے گئے تھے جو شواہد و ثبوت پیش کرنے کے کوشش کی گئے تھی عدالت نے ان کو مستعد کیا اور یہ قرار بھی ہے کہ یہ کیس یعنی کہ نکاح غیر قرونی ہے نکاح ہوا ہی نہیں ہے نکاح قلدم قرار دیا جائے کہیں ریجسٹر نہیں ہوا تو اس کیس کو عدالت نے مہدی قادمی جو زہرہ قادمی کی طرف سے کیس دائر کیا گیا ہے اور اس کو عدالت نے درست قرار دیا ہے کہ یہ کیس یہیں چل سکتا ہے یہ لہور میں نہیں چل سکتا ملزم کا یہ کہنا تھا کہ یہ کیس لہور میں چلے اس عدالت میں چل نہیں سکتا تو بہرحال عدالت نے اب درست قرار دیا اب اس میں جو مین درخواست ہے اس کو پر آرگومنٹ ہوں گے اور امید یہ ظاہر کی جاتی ہے کہ اس کی فرس ٹپ کیونکہ تمام شواہد اور ثبوت سامنے آنے کے بعد عدالت نے جب مسترد کیا ہے تو اب فوری طور پر جب جیت دلائے لوں گے تو اس کے بعد پھر اس کو جو ہے وہ مہدی قادمی صاحب کی اگلے فورم پر بھی جیت ہو سکتی ہے کیونکہ آج یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوئی کہ ملزم مزید جس طرح کیس کو لٹکانا چاہتا تھا مزید جو ہے وہ عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کیس کو مزید آگے خراب کرنے کی کوشش کی جاتی اس میں مکمل طور پر ناکام ہو گئے اور آج عدالت کے اس حکم سے مزید چیزیں سامنے ہو گئی ہیں اس کے بعد پھر چونکہ آج مہدی قادمی صاحب اور ان کی اہلیہ عدالت کے اندر موجود تھی مہدی قادمی صاحب کے جو سٹیٹمنٹ تھا اس کا کراس ہونا تھا یعنی کہ ان کے سٹیٹمنٹ کے اوپر ملزم کے وکیل کی جہرہ ہونی تھی تو ان کے وکیل جو کہ پیش نہیں ہوئے اور جو جرہ ہونی ہے بچے کے مستقل کسٹڈی کے حوالے سے دوسرے کیس میں اس میں چار رمو بر کی تاریخ ہوئی ہے اور اس عدالتی تحریری جو حکم نام ہے شاید کچھ دیر میں جیسے ہی آ جائے گا آج یا جس طرح بھی ہمیں آرڈر کی کوپی مصول ہوتی ہے تو عدالت نے جو جو گراؤنڈز اور جو جو تفصیلات لکھی ہیں وہ آپ کے سامنے ہم ضرور پیش کریں گے لیکن ایک بار پھر آج مہدی کازوی صاحب اور ان کی اہلیہ اور جو خاندان کے ان کے لوگ ہیں انہوں نے اس عظم کو ایک بار پھر دھورایا ہے کہ وہ چاہے کتنی تاخری عرب استعمال کی جائیں چاہے کتنی دیلیٹ ٹیک ٹیس استعمال کی جائیں لیکن وہ کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے بلکہ جو عدالت میں کیس زیر سماعت ہیں اسی طرح وہ عدالت میں پیش ہو کے اپنے شواہد اور ثبوتوں کی بنیاد پر وہ کیس جیتیں گے اور پیچھے کبھی بھی نہیں ہٹیں گے تو بزید اس طرح میں جو بھی پیش آفت ہوگی وہ آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ